ہی دوستوں کیونیک ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور ہاں سال کے پہلے کیونیک ویڈیو میں بھی آپ کا سواگت ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کیا کیا سوال پوچھا ہے سب سے پہلا سوال ہے تلہا سرکوڈ کا پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے ہو تو یار میں تو ٹھیک ہوں منو جواز پہی کی دا فیملی مین کے بعد کون سی ویب سیریز یا مووی آئے گی یار دا فیملی مین سیزن ٹو کے بعد اور کوئی ویب سیریز کا تو نہیں پتا ہے لیکن دو فیلمیں ہیں جو دو ہزار اکیس میں آ رہی ہیں ایک ہے جان مراہم کے ساتھ ستی میو جیتے ٹو اور دوسری فیلم ہے ڈائل ہینڈریٹ یہ دونوں فیلمیں دو ہزار اکیس میں ہی ریلیج ہوگی کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا کبرا مووی ہندی میں آئے گی جی ہاں آنی تو چاہیے کیونکہ جب اس فیلم کے ایناؤنسمنٹ ہوئی تھی 2019 میں اس ٹائم فیلم میکرز نے پلان کیا تھا کہ یہ فیلم تامل کے ساتھ تیلگو اور ہینڈی میں بھی ریلیج ہوگی لیکن ابھی تک اوفیسل اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے تو ابھی اس بارے میں کچھ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے ویسے وکرم کی فیلم ہے اور عرفان پتھان بھی ہے تو پوسیبل ہے کہ فیلم ہینڈی میں تو ضرور ریلیج ہوگی باقی تو اوفیسل اپ ڈیٹ جب آئے گا تب آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا اخلاس بھائی پوچھتے ہیں کہ کجف کے بعد یس کی اور کونسی مووی آنے والی ہے جیسے کہ میں نے کافی بار آپ کو بتایا ہے کہ کجف چپٹر ٹو کے بعد ابھی یس کی کوئی مووی کنفرم نہیں ہے ہاں رومر کافی سارے ہیں لیکن سب فیک ہیں تو جیسے ہی یس کی کوئی مووی کنفرم ہوتی ہے ہم آپ کو بتا دیں گے یوگیس بھائی پوچھتے ہیں کہ سر ماسٹر ہندی میں کتنے اسکرین میں لگے گی ماسٹر فلم ہندی میں کتنے اسکرین پر لگے گی اب یار اتنا تو کنفرم نہیں ہے لیکن یہاں نورتھ میں یہ فلم قریب قریب پندرہ سو اسکرین پر ریلیج ہو سکتی ہے یا پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ویسے پندرہ سو اسکرین بھی بہت ہے کیونکہ جہاں ساؤت کی فلمیں دو ہجار یا دھائے ہجار اسکرین پر ہی ریلیج ہوتی تھیں وہیں اگر ان فلموں کو تین ہجار یا ساڑھے تین ہجار اسکرین پر ریلیج کیا جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو جیسے ہی اسکرین کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو بتا دیں گے اگلا سوال ہے ساکر علی کا پوچھتے ہیں کہ آجے دیوگن کی نئی فلم کونسی ہے آجے دیوگن کی دو ہجار اکیس اور بائیس میں آنے والی پانچ بڑی فلموں کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو آپ جا کے دیکھیں اور پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کریں سوہیل خان پوچھتے ہیں اپکمنگ مارول سو ہندی میں آئیں گے کیا پلی جانسر می اب یار آپ کو تو پتا ہی ہے کہ مارول ایم سیو اور ڈیزنی کا کریز ہمارے ہاں انڈیا میں کتنا جادہ ہے تو جاہر ہے کہ جو بھی مارول کے سو آنے والے ہیں وہ سب ہندی میں جرور آئیں گے تو جیسے ہی اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو اپنے سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ کر دیں گے لنک نیچے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے آریف انساری پوچھتے ہیں بھائی مہیز بابو کی نیکسٹ مووی بتاؤ مہیز بابو کی نیکسٹ مووی کا نام ہے سرکارو آری پتا جو کی شاید مارچ یا پھر اپریل میں ریلیج ہوگی اس کے علاوہ رومر ہے کہ مہیز بابو کی نیکسٹ فیلم ایسے زراجہ مولی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اگلا سوال ہے نیمی چند کا پوچھتے ہیں بھائی ریڈ مووی ہندی میں آئے گی کیا جی ہاں ریڈ مووی ہندی کے ساتھ قریب آٹھ لینگویج میں ریلیج ہوگی لیکن ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ ڈیٹ پر ریلیج ہوگی جیسے کہ اس کا تیلگو اور کنڈا ورجان چودہ جنوری کو ریلیج ہوگا ملیالم ورجان بائیس جنوری کو ریلیج ہوگا اور ہندی ورجان جنوری کے اینڈ میں ریلیج ہوگا باقی تامیل، مراتھی، بھوچپوری اور بینگولی کی ریلیج دیڑ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے پر اتنا تو کنفرم ہو ہی گیا ہے کہ یہ فلیم آٹھ لینگویج میں ریلیج ہوگی ستیا بھائی پوچھتے ہیں بھائی کیا سدھات ملوترا ڈیزے ریمیک میں ہے کیا کافی پہلے سننے میں آیا تھا کہ اللہ ارجن کی بلوک باشنے فلیم ڈیزے ہندی میں ریمیک ہونے جا رہی ہے جس میں سدھات ملوترا لیڈ رول پلے کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک رومر تھا اور تب سے ابھی تک ڈیزے کے ریمیک کو لے کر کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اس فلیم کو لے کر کیا ہوتا ہے ویسے یار کہاں اللہ ارجن اور کہاں سدھات ملوترا اگلا سوال ہے سلیم کا کہتے ہیں بھائی پتھان مووی کے کچھ اپ ڈیٹ ہے کیا پتھان مووی کا یہی اپ ڈیٹ ہے کہ فلیم اسی سال ریلیج ہوگی اور ٹریلر یا تو ٹیزر کچھ ہی دنوں میں آئے گا ممسا لڑو پوچھتے ہیں کیا بھائی KGF میں اندراغ سر کو پرکاز راج سے ریپلیش کیا کیا KGF چپٹر 1 میں جو روکی کی کہانی سناتے تھے اندراغ انکی جگہ KGF چپٹر 2 میں پرکاز راج کو شائن کیا گیا ہے اور اب آگے کی کہانی وہی کنٹینیو کریں گے اربان صدیقی پوچھتے ہیں کلی نمبر 1 کا ریٹنگ پہلے 1.4 تھا اب 3.7 ہے تو کیا کہنا چاہوگے کیا آپ ویڈیو ڈیلیٹ کروگے بھائی ابھی اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے The original پوچھتے ہیں سر درشم 2 ہندی میں بھی آئے گی کیا نہیں ابھی فلحال تو ایسی کوئی نیوز نہیں ہے ہاں درشم کا نام کافی بڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارڈ ہمیں ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے اگلا سوال ہے دینجر تسار کا پوچھتے ہیں سر KGF چپٹر 2 کا ٹریلر اور ریلیز ڈیٹ کب تک آئے گا بھائی ٹریلر کے لیے تو ہر کوئی ایکسائیٹڈ ہے لیکن ابھی ٹیزر نے ہی اتنا دھمال مچایا ہوا ہے تو ٹریلر کے لیے ابھی کچھ اور دل ویٹ کرنا پڑے گا رہی بات ریلیز ڈیٹ کی تو وہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں تو جیسے ہی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو بتا دیں گے نکھل نامیار پوچھتے ہیں The Eternals Movie کا اوفیسل پوچھٹر اور ٹیزر ٹریلر کب تک آئے گا اب کنفرم تو نہیں ہے لیکن جیسا کہ فلم نومبر میں ریلیز ہونے والی ہے تو ساتھ فرسٹ لوک پوچھٹر وغیرہ ہمیں نیکسٹ مند تک دیکھنے کو ملے ویسے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہالیوڈ فلموں کے ٹیزر یا فرسٹ لوک پوچھٹر کافی پہلے ہی آ جاتے ہیں تو اس حساب سے ٹیزر بھی ہمیں فروری یا مارچ تک ہی دیکھنے کو ملے ویسے جیسے ہی کچھ اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے ساحل بھائی کہتے ہیں پہلے ایک انٹرویو میں ویجے سیتوپتی سر نے کہا وہ لال سنگھ چڑڑا کر رہے ہیں پھر رومرز نہیں کہا ہے ساتھ میں پسپا میں بھی وہ ویلن ہے اسی لئے رومرز ہے تو اگزیکٹلی وہ کس مووی میں ہے ویجے سیتوپتی آمیر خان کے اپکویں فیلم لال سنگھ چڑڑا میں ہے وہیں اللو عرہجن کے فیلم پسپا وہ کرنے والے تھے لیکن اب وہ اس فیلم میں نہیں ہے تو پسپا اور لال سنگھ چڑڑا میں سے ویجے سیتوپتی لال سنگھ چڑڑا میں ہے پسپا میں نہیں ہے اگلا سوال ہے اسیز بھائی کا کہتے ہیں ساہید بھائی اگر KJF چپٹر 2 RRR اور لال سنگھ چڑڑا ایک ساتھ ریلیج ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے کس مووی کو دیکھو گے اور کون سی مووی باکس آفیس پر باجی مار سکتی ہے ایسا تو فیلہاں نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بڑی فلمیں ایک ساتھ ریلیج ہو لیکن پھر بھی مال لیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو میں ایک ہی دن تینوں فلمیں دیکھوں گا لیکن پہلے کون سی فلم دیکھوں گا وہ بتانا تھوڑا مشکل ہے ویسے آپ کون سی فلم سب سے پہلے دیکھنے والے ہیں ہمیں کمڑے میں ضرور بتائیں احمد صحیفی کہتے ہیں کیسے ہو بھائی KJF چپٹر 2 کا ٹیزر لیک ہوا تھا یا پھر اوفیسیلی ٹائم سے پہلے ریلیج کیا گیا ہے نہیں ریلیج نہیں کیا گیا تھا پہلے کسی نے لیک کر دیا تھا اور یہ بات سوشل میڈیا پر آگ کی طرح فیل گئی تھی اس کے بعد یس کا یہ ویڈیو آیا اور اسی ٹائم ٹیزر بھی ریلیج کیا گیا حالانکہ جہاں جہاں ٹیزر لیک ہوا تھا ان سب کو بلوک کر دیا گیا تھا کریک مووی کو لے کر کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کا ہندی ڈب ورڈن کب تک آئے گا تو ابھی میرے پاس ایسی کوئی نیوز نہیں ہے لیکن جیسے ہی آئے گے ہم آپ کو بتا دیں گے ویسے روی دیجا کی تو فلم ہندی میں آتی ہی آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ فلم بھی کب تک ہندی میں ڈب ہوتی ہے ایم ڈک ایف پوچھتے ہیں سوریہ ونسی کا کوئی اپ ڈیٹ سوریہ ونسی فلم کا تو فلحال کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہاں رومر ہے کہ یہ فلم ہولی کے ٹائم ریلیج ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ افیسیل اپ ڈیٹ کب تک آتا ہے آخری سوال سمیت سورب کہتے ہیں آپ مارول یا ڈی سی کے بارے میں نیوز نہیں لیتے جو کہ ہولیوڈ کی سب سے سکسس یونیورس ہے یہ تو گلت بات ہے ہم آپ کو اتنی ساری ایم سیو اور ڈی سی کی نیوز دیتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ میں ایم سیو اور ڈی سی کی نیوز نہیں کور کرتا ہوں لگتا ہے کہ آپ ہمارا فلمی ٹاک نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ایم سیو اور ڈی سی کی جتنی بھی بڑی نیوز آتی ہے ہم اپنے فلمی ٹاک میں ضرور کور کرتے ہیں تو فلمی ٹاک ضرور دیکھیں اور جتنی بھی ویڈیو ہم ڈالتے ہیں وہ بھی جرور دیکھیں اور پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک اور سب ٹوٹر پر جرور شیئر کریں اور چلار کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں دھنیواد